جگرہ پیدا کرو اپنے ایٹیٹیوڈ میں کیا ہے جگرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگرہ دیکھا آپ نے تائف میں پتھر پڑے زخمی ہوئے روئے فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے آپ حکم دیں ان پہ میں پہاڑ گراتا ہوں جگرہ چیک کریں کہتے ہیں نہیں ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے گا اور ان میں سے بہت سے ہدایت والے لوگ آئیں یہ ہے جگرہ یہ ہے کریج جس نے آپ کو نقصان پہنچایا اس کو معاف کرنا اس کے لئے دعا کرنا ہے کسی میں اتنا کریج کوئی ہے اتنے کریج والا یہاں جو یہاں سٹیج پہ آکے معافی مانگے گا کسی کا دل اگر اس نے دکھایا ہے مشکل ہے لیکن یہ آپ نے کرنا ہے آپ کو پتا ہے کسی کو معاف کرنے کے کیا ریوارڈ ہے کتنا فائدہ ہے کسی کو معاف کرنے کے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہتا ہے اللہ کے نبی اس شخص نے میری بڑی انسلٹ کیا اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دو دوبارہ آیا کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اسے معاف کر دیا تھا اس نے پھر میری انسلٹ کیا ہے اس نے پھر مجھے تانے دیئے اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دو تیسری بار آیا کیا تھا اللہ کے نبی اس بار تو اس نے لوگوں میں کھڑے ہو کے مجھے ظلیل کیا ہے اللہ کے نبی نے اس بار تاریخی الفاظ کہے کہے ماف کر دو اور اگر تمہاری عزت کم ہوتی ہے اسے ماف کرنے سے تو میں محمد رسول اللہ قیامت والے دن تمہیں وہ عزت دلواؤں گا اس سے بڑی گرنٹی آپ کو کیا چاہیے کہ میں محمد رسول اللہ قیامت والے دن تجھے عزت دلواؤں گا اگر تیری عزت کم ہوتی ہے اسے ماف کرنے سے حضرت یوسف کو کوئے میں پھینکا گیا اپنے بھائیوں نے اپنے بلڈ نے مار کر چھوٹے سے بچے کو انہوں نے ماف کیا اللہ نے بدلے میں کیا دیا کنگڈم آف ایجپٹ اور اللہ نے ان کی وقالت بھی کی بھائیوں نے ان میں مافی مانگی بدلہ لوگے نا بدلہ لینا اللہ ہے جتنا آپ کو کسی نے مارا ہے آپ مار سکتے ہیں لیکن بدلہ لوگے نا تو رگریٹ میں رو ساری عمر رگریٹ کرو گے کاش میں نہ کرتا ماف کرو گے تو تمہاری سیلف اسٹیم بہت بڑے گی قیامت والدین اللہ کے نبی آپ کو عزت دنوائیں گے کریج پیدا کرو اپنے طرف سب سے بڑا کریج میں آپ کو بتاؤں اپنے اندر چھانکو اپنی مسٹیکس کو دیکھو دوسروں کی مسٹیکس مت دیکھو سب سے بڑا کریج ہے اپنی غلطیاں دیکھنا ہے آپ میں ایک کریج کریج کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کریج is not the absence of fear ڈر ختم ہونا impossible ہے ہر کسی کو ڈر ہے کسی کو کوئی انسان کے حوالے سے ڈر ہے کہ وہ چلا نہ جائے میری زندگی سے کسی کو مال کے حوالے سے ڈر ہے ڈر ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ مت ڈر پکڑ لے وہ جو ازدہ تھا جس سے موسیٰ ڈر رہے تھے اللہ نے کہا پکڑ لو مت ڈرو میں توہارے ساتھ ہوں یہ ہے وہ ایٹیٹیوٹ جو مسلمان کو چاہیے کہ میرے ساتھ کون ہے اللہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں اللہ کی تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے what can my enemies do to me ابنے تیمیہ نے کہا what can my enemies do to me میرے دشمن میرا کیا کر لیں گے لینڈ سے باہر نکالتے ہیں ملک سے باہر نکالتے ہیں تو یہ adventure ہے یہ journey ہے جس میں میں اللہ کا ذکر کروں گا جیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ solitude ہے اکیلا پہنے اللہ کی عبادت کروں گا قتل کر دیتے ہیں تو یہ شہادت ہے جنت میں جاؤں گا انہیں کیا پتا کہ میں تو اپنا جنت اپنے ساتھ لے لے کے پھر رہوں what can my enemies do to me یہ ہے وہ ایٹیٹیوٹ